موسیقی یہ بات تمام علم حلقوں کے لئے اہم ہے کہ قدیم انسانوں کی شعور کا آواز کب اور کیسے ہوا یعنی ان انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے بہت سے علمی شعبے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ابولوشنری سائیکالوجی انتھرپولوجی اور آرکیالوجی کے ماہرین اس سوال کی کھوج انسان کی بنائی ہوئی ٹکنالوجی سے دیتے ہیں یعنی قدیم انسانوں کے بنائے ہوئے اوزار ان کی ذہنی صلاحیتوں کے عقاس ہیں موسیقی ان اوزاروں کی تیاری اہمانی ناتک بننے تک کے سفر میں سب سے زیادہ کارگر رہی لیکن سوال یہ ہے کہ انسان دوسرے جانداروں سے مختلف کیوں اور کیسے ہوا انسان کا دو پیروں پر چلنا ہمیں جانوروں سے مختلف بناتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے جس نے سنکھنے اور شعور کے عمل میں انسان کی بے پناہ مدد کی وہ انسانی ہاتھ تھے انسانی ہاتھ میں موجود انگوٹہ کسی بھی چیز کو مضبوطی سے تھامنے میں دارگر ثابت ہوا موسیقی انسانوں نے جب شکار کرنے کے لیے پتھروں کو اٹھایا تو اس کا براہ راست اثر انسان کی ذہنی نشنما پر پڑھا موسیقی انسان نے اس عمل سے یہ سیکھا کہ اگر وہ ان پتھروں کو مزید بہتر بنا لے تو وہ شکار کو آسانی سے گرا سکتا ہے لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا نکولیس ٹوٹ جو کہ اولڈ وان ٹیکنالوجی پر ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں اپنی کولیگ سے ملک کانزی کو امادہ کیا کہ وہ اس طرز کے کوئی اوزار بنا کر دکھائیں اسے تمام متعلقہ سمان مہیا کر دیا گیا اور طریقہ ایکار بھی بتا دیا گیا لیکن کافی دیر کی محنت اور مشکت کے بعد وہ ایسے اوزار بنانے میں ناکام رہا لیکن اس سے بہت سے سوالات نے جنم لیا کہ بیس لاکھ سال پہلے یہ کیسے ممکن ہوا کہ انسان نے پتھروں کے اوزار بنا لیے اس کا ممکنہ جواب یہ تھا کہ کسی اوزار کو بنانے کے لیے جنرل انٹیلیجنس اور بار بار اوزاروں کو بنانے اور ناکامی کے تجربے سے سیکھنے کے عمل نے قدیم انسانوں کو ایسے اوزار بنانے میں کامیاب کیا اس عمل نے انسانی ذہن کو زبردست ڈیمولیشن دی انسان پتھروں کے اوزاروں کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی نشنما بھی کرنے لگا اس فینومینا کو جرمن فیلوسفر فریدرک اینگل یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ محنت اور مشکت ہی تھی جو ہیوانی نارتک کی تشکیل میں بنیادی اہمیت کی حامل تھی برطانوی انتروپولیجسٹ اور ایولوشنری سائیکولیجسٹ روبین ڈنبار نے آس سارے قدیمہ کے شواہد اور تجربات کے بعد بتایا کہ ہومو ہیبلیس بیاسی لوگوں کا گروہ تھا جو اکٹھا رہتا تھا جانوروں کا شکار کر کے خوراک کا حصول ان کی روزمرہ زندگی کا معمول تھا شکار کے لیے پتھروں کا ایک خاص مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کیا جانا تھا یہ تمام عمل باہمی رب اور ہم آنگی کے بغیر ممکن نہیں تھا اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں کسی زبان کا وجود تھا جس کو ہم پروٹو لینگویج کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی تیع ہے کہ رسمی زبان کی ایجاد میں یہ خاطر خواہ آغاز تھا فریڈرک اینگلز کے مطابق انسانوں کی لیبر سے جڑی سرگرمیوں نے لینگویج کی ایجاد میں اہم کردار ادا کیا انسان کے شعور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ اوزاروں کے حتمی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تیاری کا آواز کرے شعوری منصوبہ بندی سے اوزاروں کی تخلیق کے عمل نے انسان کے آسابی نظام کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا قدیم انسانوں کا شعور اس وقت اپنے اروج پر تھا جب وہ ابسٹرکٹ آئیڈیاز کو تصویری شکلوں میں پیش کرنے لگا اب انسان اپنے تصورات اور خیالات کو تصویری شکل دینے لگا آٹھ نے انسان کی زبان کے طور پر کام کیا وہ اپنے دوسرے ساتھیوں تک اپنی تصوراتی دنیا کا نقشہ بنانا چاہتا تھا لیوس لکھتے ہیں کہ کیو آٹھ کے ذریعے انسان تین طرح کی شعوری اور لا شعوری تصویر پیش کرنا چاہتے تھے پہلی یہ کہ وہ اپنے خوابوں کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتے تھے دوسرا وہ اپنی گمان کو ایان کرنا چاہتے تھے تیسرا وہ اس پرسرار دنیا کی دوسری مخلوق سے اپنا رابطہ ظاہر کرنا چاہتے تھے یہ انسان کی شعور کی انتہا تھی کہ اس نے نون فیزیکل بینگز کے ساتھ اپنے رابطے کی تگو دو کی جان فیفر نے کیف پینٹنگ کو ٹرائیبل انسائکلوپیڈیا قرار دیا مشہور انگلیش کلچر انترپولوجسٹ ایڈورڈ برنر ٹیلر اپنی مشہور کتاب پریمیٹیو کلچر میں لکھتے ہیں کہ نون فیزیکل ایگزسٹنس کا تصور خود مذہب اپنی تاریخ میں پیش کرتا ہے انسان جس ماحول میں رہتا تھا اس میں بہت سی پورے سرار آوازوں نے انسان کے شعور پر گہرے اثرات مرتب کیے کچھ آوازیں ساز بن کر اس کے کانوں میں رس گھولنے لگیں یوں پرندوں جانوروں اور ہواوں کی سنسناہت ایک ساتھ آواز نے انسان میں میوزک کا شعور اجا کر کیا انیس سو پچانوے میں مغربی سلووینین کی دیو جی بیب غار میں قدیم انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی بانسری کی دریافت ہوئی کچھ سکولرز کا خیال ہے کہ مغربی موسیقی کے بنیادی ساتھ راغوں کو اس بانسری پر بجایا جا سکتا ہے